از از خواتین کے حضرات جڑے تھے موجوداں کیونکہ میں انہوں ہند کو لکھنے نہیں آن دی اس دیوجینل میں جو بھی کیساں لکھ کے میں لیکن ہی آئی ہیں جو میرے دلے چوسی وہ میں توڑینل شیئر کر لیساں اسلام علیکم بڑی خوشی ہوئی ہے تھے آکے تھے بڑا ایک نوائی تجربہ ہے میرے واسطے کہ او زبان جسے نال سے کسندہ ان سالہ اپولوجیٹک کسندہ رویہ ہو گیا ہے کیونکہ ایسی اپنے بچے ہیں نوائی پسے کھانے ہیں سالہیس اتنے بچے بن میں شہرش دیکھنیاں میں آنیاں میرے اپنے بچے پاک او دن کے او دوچ گلا کرن مطلب ما پیو بھی جڑے انتے ہیں یا تو اسنوں اون نہیں کر دے زباننوں لیکن ایک زبان ایک بہت خوبصورت زبان ہے تو اس نوں رہنا چاہی دے اس دی پریزرویشن ہونے چاہی دیے اس دیور سے جو بھی ایکسرسائز کتے جا سکتے ہو کرنے چاہی دیے تو یہ بڑا منو عجیب ہے سوالے نال میں شیئر کر سا کہ میرے نال کوئی پارلیمنٹیریلز بھی ہیں ہوتھے اسلام آباد اچ مطمئن پتہ ہے کہ وہ ہن کو بول دن کاریچ انہ دے زبان ہے لیکن جد میں اگر محفلش بیٹھے ہونا انہوں تسی ہن کو متخاطب کرو تو ادھر دیکھنے شروع ہو چند دن مطلب وہ میرے خیال ہے جو فیل نہیں کر دے کہ اے زبان سانو پبلکلی بولنے چاہی دیے کاریچ ضرور بول دن لیکن چاہید کہ تھے ایجی فورم تے بولنے دی ضرور پین دیئے تیگا تو جس نے بہتر پشتو ہے پشتو بھی ساڑیز اپنی زبان ہے میرے ساپتے زبانہ جڑیان وہ بڑی خوبصورت ایک نعمت ہے لیکن انہوں کبھی بھی لسانی بنیاد تے استعمال نہیں کرنا چاہیدہ کبھی بھی اس تے کہہ منہ کے سوچنا چاہیدہ کہ میری زبان دوسرے دی زبان سے سپیریئر ہے یا میں اپنی زبان تے بنیاد تے ایک فرقہ بڑھا لوا یا ایک پارٹی بڑھا لوا یا ملک دیچ ایک حصہ بڑھا لوا یہ سوچ نہیں ہونی چاہیدھی سوچ نہیں ہونی چاہیدھی کہ زبان دی جو ہم سورتی ہے زبان دا جڑی مٹھا سے اور انہیں چاہیدھی یہ مطلب جذبہ ہونا چاہیدہ ہے زبان دریگل ہے کہ اپنی زبان بندہ کسی نے گل کر دے کہ کافی خوشی محسوس ہون دی کیونکہ جڑی زبان اسی بچپن سے بولنے یا اسے ریچ کسی دنال بھی کوئی گل شیئر کر دے اندرونی خوشی محسوس ہون دی یا شاید اپنے بچپن دنال تسی ریکال کر دے اپنے بچپن کے جس طرح مطلب اپنے مزاری گالے کارج بولی ہون دی زبان اسے نال تو اسی وڑے ہوئے ہون دی ایک نسبت ایک انصیت ایک محبت اس زبان لے ضرور ہون دی لیکن اے میری مطلب اسی اپنے اپنے کاران جائیے ہیں تھے کوشش کریے ہیں کہ جڑی اسی لوگاں دیویج بیٹھ کے جد وڑی بیفلیج بیٹھ میں آتے بات اسی کہنے کے نیسان ہند کو نہیں بولنی یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے تھے کیونکہ اگر پشت تو اسی پراؤگلی بول ساکنے آن لوگاں دیویج اسی بڑا خوش ہوکے بولنے آن چاہتے ہیں پنجاب دے لوگ ہونتے ہیں اسی کوشش کرنے آنے کے انہوں کوئی نہ گل اسی چاہنے آنے کے انہوں نہ پتہ لگے اسی پھر کوشش کرنے آنے کے انہوں پشتو جگل کرنی ہیں تاکہ انہ دیسے رہ دیو تو گزر جائے لیکن ہند کو نہ لے جڑے ساڑھا امتیازی سلوک این ہی ہونا چاہیے تھے یہ بڑی اچھی زبان ہے بڑی خوبصورت زبان ہے تے اسنوں آن کرنا چاہیے تھے جے کچھ اس دیوستے ہو سکتے ہو سکتے ہو سانو کرنا چاہیے تھے لیکن ہم نے بڑی حیرت بھی ہوئی ہے کہ کافی جڑے سپیکرز انہوں بلکہ اردوچ پہ گلہ کر دے تے وہ میرے سے حضم کرنا تھوڑا مشکل ہوگیا کیونکہ ہسی آیا ہند کو ہستے ہند کو دی آلمی کانفرنسے تے زبان بھی اہی استعمال ہونی چاہیے دیے تے ہک میری جڑے اپنے شہر دے لوگ آنے تھے بیٹھے ان سارے ہکے اے وے کے اسی ایجوکیشن بھی بہت پچھے رہ گیا خاص کر کے ساڑے شہر دے پیشورد لوگ سانے پتہ نہیں کیے وجہ ہوئی کہ سارے اپنے نئی نسلش انویسٹ نہیں کیتا پڑھایا نہیں گا بچیاں نو ہون بھی گورنمنٹ دنمائندہ ہوندے ہوئے اگر ساڑے کوئی ہائے آپ جوب آجندی ہے جس ایج کوالیفکیشن تھوڑی جی زیادہ ہوندی ہے اسی کوشش کرنے آگے اپنے شہر دے لوگ ایجیسٹ ہو جو ہن خوب ٹونلے لالا بنانے ملدہ آخر مجبور ہوکے گا سانوں کتھو بارو اسوں بننے نو لیا کے ایجیسٹ کرنا پڑھا ہے لیکن ایک ساڑی بڑی کوتائی ہے تعلیم دے میدان ہن کو سپیکنگ لوگا وہ پچھے رہ گیا یہ تائم میں ایک وقت تے آج اسی اکٹھے ہوئے ہیں یہ عہد کر کے نکلیں کہ سانے اپنی آنے مڈی جنریشن آنے مڈی جنریشن نسلن انہ دی تعلیم دوتے کم کرنا ہے کیونکہ مستقبل اسی در جس کو تعلیم ہے پاہ جس جب آنے چے تعلیم ہونی بہت ضروری ہے تے اے موقع تننگا لیکن مہنو بڑی خوشی ہے تے اپنی پیڑا نو دیکھ کے کہ پیشور جس طرح لوگا دے دماغ اچھ لوگا نے پائے ہے کہ جی ورطاں باہر نہیں آسکت نہیں ہمیں جدو بھی اپنے دوستانو کہنی ہے اسلام آباد کہ چلو پیشور جانے ہو کہنے نانا جی بڑا خطرناک شہر ہے اسی نہیں جانے ہو پیشور اتھے خاص کر کے رہنا وہ اس تے بہت خطر ہے لیکن آجو کاش آن دے تو دیکھ دے کے جی کوئی کال نہیں گی تے میری اپنے پیڑا ننسی بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اے جڑا تعلیم دا جڑا مشن نے ساڑا ہے سانو آگے لے کے چاہ رہے ہیں سانے چلا رہے ہیں تے جڑی قربانی ساڑے واسطے ملالا نے دیتی ہے اس نو سانے جڑے ہیں وہ زندہ رکھنے ہیں منو بڑا افسوس ہوئے پیشلے دن آج میں پیشور آئی تے میری کو جاننے ملی تے منو کہن دی کہ تسی کیا توانے ملالا 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 آروات لائی ہوں دیئے اوکی منو کہ کیوں توانے کیا پرابلم ہے اسے نا لیکن جڑی غلط فیمیاں پیدا کی کتی گئی ہیں بچی دے بارے جڑی ہیں فضول میرے سابتے تے بکواسی پہ ہوں دیئے وہ سانوں صاحب میں مل کے اس نے فیس کرنا ہے نہ تب تسی اپنا مائنسیٹ دیکھو کہ منو ایک خاتون کہنی ہے کہ تسی کیوں ملالا پیچھے ہو تو اوباما دی سیلی ہے میں تو یقین جارو کہ میرا دل چاہے کہ میں مطلب اگر میرے باس سے جونات میں اوزنال اوزنال اسو صحیح کوئی جواب دن دی لیکن پھر اسو منہ بٹھایا ہے میں سمجھایا ہے میں کہے چودہ سال دی بچی ہے جڑا ایک خواب لے کے نکلی ہے ساڑھے بستے لے کے نکلی ہے مطلب اے جڑا ٹھیک ہے تو انہوں صاحب نے پتا کہ میرا بھی تعلق ایک بڑے پرانے مذہبی گھرانے نال پہ شور دے دو پرانے آج کل دی جڑی دکانداری پہ ہون دی اوہ والا مذہب نہیں جڑا اصل مذہب ہے تی جڑا اسلام دی اصل روح ہے اوہ میرے والے صاحب جانی پچھانی شخصیت مذہبی یہ تھے بیٹھے حسن انہوں نے دوست کافی عاشق رسول میرے خیال پشورج عاشق رسول اگر کوئی دعویٰ کر سکتے تو میرے والے صاحب کر سکتے جس غجیبی جسم طبیعت خرابی اسپتالی داخل ہے تین چار دن ڈاکٹرز نے بلکل سانو جواب دے دیتا ہے تو انہوں نے جتنے دوست ہیں وہ کہنے دے کہ نہیں جی آغجی پہ انتظار کر دیں چند رات دا آغجی میری انہوں نے کافی بیعث بھی ہوگی میں کہ دیکھو انسان اپنی موت دا وقت نہیں مقرر کر سکتا انہوں نے دوست نے کہ نہیں اور واقعی ربیو لول دا چاند نکلے تو آغجی نے صادق ہے بلکہ انہوں نے دیکھ دوست نے جب ٹیلی فون ملی فونوں نے جواب ہوئے کہ اس طرح انتقال فرما گئے تو انہوں نے کہ اچھا فرچان نکل آیا اسی براہ فادہ تو انہوں ہستی ہوندے انہوں نے میں منو لوکر آیا میری دو پینا ڈاکٹرن تو اس سے یہ مطلب ہویا کہ اسلام تعلیم خواتین تعلیم یہ نہ دیویج کوئی فرق نہیں گا یہ ساریاں گنا تو انہوں بعد اچھ سمجھائیاں نہیں ہیں کیونکہ میرے حسابت تے بیٹا جڑا تے آزمائش تی جڑی ہے اور رحمت تے اور بشارت تے میرے نالاج سارے وعدہ کرو کہ کبھی بھی اپنے تی تے اپنے پو ترش فرق نہ کرسو بڑی مہربانی جو سارے ویدیم سارے ویدیم